بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے جنت واجب ہو گئی ہے سورہ اخلاص کے اتنے فضائل اور اتنی فضیلت ہے کسر سے سورت اخلاص کو پڑھا کریں سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ